سلام علیکم میورز کیا آلیں کیسے ہیں آپ سب علیم کرتے ہیں خرافیر کے ساتھ ہمیں دو آدمی کٹنگ کرنے لگے ہیں پانچ سے چھ سال کی بچی کا فروڈ جسی کٹنگ میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت آسان طریقے سے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کٹنگ تو یہ جو ہے میں نے فیبرکس لیا تقریبا جو ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ کونے دو گز ہے اور اس کی چوڑائی ڈیڑ گز ہے اور اس کو جو ہے میں نے آئرن کر دی یہ دیکھیں اس طرح فورڈ میں سکوپ کر لیا ہے اب ہم اس کی لمبائی کا ناپ لیں گے اپنے ناپنی صاحب سے کہ ہمیں کتنی لمبائی چاہیے تو میرے پاس جو ناپ موجود ہے اس لحاظ سے اس کی لمبائی 27 انچ ہے 2 انچ ایکسٹرا ہے کیونکہ کٹنگ میں بھی جانا ہوتا اور سلائی میں بھی ہم نے کپڑے کو فورڈ بغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے جو ہے 29 انچ پر پورا تیار ہے اس کی لمبائی ایکسٹرا نہیں ہے یعنی کہ جتنی چاہیے تو اس حاظ سے مکمل ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی باڈی جو ہے وہ الگ کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے جو ہے 2 انچ پر باڈی اس کی تیار ہے تو 1 انچ میں ایکسٹرا لوں گی 2 انچ پر اس کی باڈی تیار ہے تو میں 1 انچ ایکسٹرا لیتے ہو 13 انچ پر نشان لگا کے یہ پیس الگ کرنوں گی تو یہ میں نے دونوں پیس ہی الگ کرنے ہیں کیونکہ یہ جو دو پیس ہوں گے یہ ہم اس کی جو ہے باڈی بغیرہ میں استعمال کریں گے اور جو نیچے والے دو تیس ہوں گے یہ بازو بغیرہ کی کٹنگ میں ہوں گے اور یہ نیچے والا جو کپڑا ہوگا اس میں ہم فریل ڈالیں گے یعنی کہ جو اس کی ہم پلیئر ڈالتے ہیں یہ چنٹ ڈالتے ہیں وہ کپڑا ہوگا اور یہ ہمارے پاس سولہ انچ کا بچرہ یہ دونوں جو پیس ہیں یہ ہمارے فریل لگانے کے ہمارے یعنی کہ نیچے کی باڈی بلانے کے کام آئیں گے یہ دیکھیں کافی زیادہ اس میں چنٹ وغیرہ ڈال جائیں گے پلیئرز وغیرہ اس کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور اس میں سے بھی یہ دو پیس پکڑ کے ہم سائیڈ پر کر لیں گے یہ دو جو ہیں ان کو ہم سینٹر سے کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کر لینے کے بعد اب ہم نے ان کو ایسا کھوڑ کر لینا ہے دونوں کو دونوں پیس کھوڑ کر کے ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیا ہے اب اسی میں ہم تیرے کا اور کندے کا اور کمر کا جو ہے ناپ لیں گے تو جو ہمارے پاس دیرے کا ناپ موجود ہے وہ بارہ انچ ہے کیونکہ بچی تھوڑی سی ہیل دی ہے تو اس حساب سے جو ہے ہم نے دیرہ بارہ انچ رکھایا ہم ساڑھے چھے پر لگائیں گے کیونکہ جو ہاں بنتا ہے بارہ کا وہ چھے بنتا ہے تو تیار جو ہے چھے ہے تو ہم نے آتا ہے ہنچ ایک سٹرک کٹنگ کے گے لینا ہے اور یہاں سے ہم ساڑھے پانچ پر گلے کا نشان بگائیں گے اور ادھر سے جو ہے کونہ انچ نیچے کی طرف اور پھر ان نشانوں کو برابر کرتے ہوئے یہاں سے ہم نے بلکہ سیدھا کپڑا لینا ہے اور یہاں سے تھوڑا دیرہ کر لینا ہے ایسے تیرچ ہے اس کے بعد ہم نے کنگلی کا ناب لینا ہے چھے انچ ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے چھے کا یہاں سے باکس بنا لیں گے اس کے بعد جو چیسٹ کا نشان لینا ہے وہ پندرہ پہ ہے پندرہ کا ہاف ساڑھے ساتھ کنت ہے تو ساڑھے ساتھ پہ یہ نشان ہم نے لگا لیا اور یہاں سے جو ہم نے اس کو ہلکی سی گلائی دینا ہے اس کے بعد جو کمر ہے وہ تیرہ ہی اس پر آئے تو تیرہ کا ہاف ساڑھے چھے اور ان دونوں نشانوں کو ہم نے ملا لینا ہے اس کے بعد ہم یہ کٹنگ کریں گے لیکن یہ ہماری تیار نشان جو لگے ہیں کمر کی اور جسٹ کی جو کٹنگ کا نشان ہے یہ تیار ہے ایکسٹرا پیس ہمارے پاس صرف اتنا سا بچ رہا ہے میں نے فرنٹ پہ آدھے ہنچ کی ہلکی سی گلائی دینی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کندھے کی جو ہے شیپ بہت اچھی آ جاتی ہے اور فرنٹ سے یہ پھوڑا سا کٹ لگا لینا تاکہ گلہ وغیرہ بناتے گا کہ ذہن میں رہ دی یہ فرنٹ کا حصہ ہے یہاں پر میں نے آدھے ہنچ کی ہلکی سی چھانٹی کی ہے تاکہ کندھے کی گلائی اور فنشن اچھے سے آ سکے اور یہاں پر میں نے فٹنگ کا بھی نشان لگا لیے اب ہم اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اس کے سلیپ سلکٹنگ کرتے ہیں اب ہم نے بازوں کے لیے بھی وہ ایک علیدہ پیس کر لیا ہے ڈبل فولڈ میں یہ دو بازوں ہیں چار پیس ہیں ڈبل فولڈ میں نے اس کو کیا ہوا ہے اس کی جتنی بھی لمبائی ہے یہ ہم نے رکھنی ہے کیونکہ تھری کورٹر بازوں بنانا ہے تو تیرہ انچ ہے تو اس حساب سے یہ ٹھیک ہے یعنی کہ گیارہ انچ پہ یہ تیار ہوں گے اور یہاں سے جو ہے اب ہم نے لینا ہے چھ انچ ہمارا کندھا ہے یہاں سے چھ انچ پہ نشان لگا لیں گے اور یہاں سے دو انچ پہ اس کو ایسے ہم سیدھا کر لیں گے اور یہاں سے دو انچ کا نشان لگاتے ہوئے اس کو ہم ہلکی سی مدہ کی شیب میں لے کے آئیں گے اور یہاں سے یہ سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے فٹنگ کا نشان لگانا ہے مجھے ساڑھے چار انچ فٹنگ چاہیے تو میں یہ ساڑھے چار پہ نشان لگا کے تو یہ سلائی کے ہیں یہ جو نشان میں لگا رہی ہوں یہ ان دونوں کو جو ہے میں نے ایسے ملا لینا ہے اس کے بعد جتنا ہم نے ایکسٹرا مارجن چھوڑنا ہوگا اس حساب سے جو ہے ایک رف نشان نیچے بھی لگا لیں گے ڈیڑھ انچ کا میں ان کو بھی کھول کے ہلکی سی آ دھینچ کی یہاں سے بھی ہلکی سی چھانٹی کر لوں گے یہ چیز کٹنگ کرتے وقت آپ نے بازوں کا یہ دھیان لازمی رکھنا ہے کہ اگر دونوں فرنٹ کے جو پارٹ ہیں تو وہ دونے اندر کی طرف ہوں اگر بیک کے ہیں تو دونوں باہر کی طرف ہوں یعنی کہ ایک جیسے ہی ہوں چاہے وہ اوپر ہوں یا نیچے ہوں یعنی کہ اگر فرنٹ اوپر آ رہا ہے تو فرنٹ ہی نیچہ والا پارٹ بھی فرنٹ کا ہی ہو اگر بازوں کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے ہماری آپ میں نے آپ کو جو ہے گلے کا ناب بتانا ہے ویسے میں نے اس کا علیدہ سے گلہ بنانا ہے کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کے ساتھ کیوں کہ میں نے صرف آپ کو اس کی کٹنگ بتانی تھی سٹیچنگ کی جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو میں آپ کو فیلحال نشان لگا کے بتا دیتی ہوں کہ اس حساب سے یعنی کہ اس سائز کے حساب سے جو گلہ ہوگا ہمارا ساڑھے پانچ کٹنگ ہوگا تو ساڑھے پانچ کا ہاف جو ہے اس کی چوڑائی گلے کی جو ہے وہ پونے تین آئے گی یہ چوڑائی میں رکھوں گی چار انچ پر ہاں سے جو ہے میں اس کی ایسے گلائی کر لوں گی ہم کر لیں گے جب بھی میں نے چار اس لیے رکھا ہے کیونکہ آدھا انچ سلائی میں جا کے یہ ساڑھے تین انچ تیار ہو جائے گا اور بیک کی جو ہے ہم نے اس کا جو ہے ڈیڑھ انچ گہرائی لیں گے اور جو اس کی چوڑائی ہوگی وہ ہم اس کے حساب سے ہی لیں گے پیچھے کی جو ہے یہ ڈیڑھ انچ کی ہے اور جتنی چوڑائی اس کی ہے چوڑائی اس کے حساب سے ہوگی اور پھر اس کے نیچے جو ہے ہم نے بٹن ٹیک بنانی کیونکہ بچیوں کے گلے جو ہے چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں اور چھوٹا گلہ تب ہی اس یعنی کے بچی کو پورا آئے گا ہم اس کی جو ہے فرنٹ پر یا بیک پر جو ہے بٹن ٹیک بنائیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا